اسلام علیکم دوستو میرا نام شاکیل عباسی ہے ویلکم ٹو می اوفیشل چینل دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایشیا میں اب موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے یعنی گرمیاں ختم ہو رہی ہیں اور سرویوں کی آمد آمد ہے تو یہ موسم جو ہے یہ ویٹ لاز کے لیے بڑا ہی فیورٹ ہے اس موسم میں ویٹ جو ہے وہ بہت جلتی سے ریڈیوز ہوتا ہے اور بہت آسانی سے جو ہے آپ اس موسم میں اپنا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں تو آج جو میں ٹوٹکا آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ میرا all the time فیورٹ ٹوٹکا ہے اور اس ٹوٹکے سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ already weight loss ہو چکا ہے اب بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی ایسے ہیں جو ٹوٹکا use کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی proof ہو اس بات کا کہ اس ٹوٹکے سے weight loss ہوگا یا نہیں ہوگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ share کرتا چلوں کہ یہ ٹوٹکا میں نے پہلے بھی share کیا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ اور اس ٹوٹکے کے results جو ہیں وہ مجھے بہت اچھے ملے ہیں بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ weight loss ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ prove چاہیے تو آپ یوٹیوب پہ لکھئے شکیل عباسی اناب ٹوٹکا یا پھر آپ لے دیجئے شکیل عباسی weight loss ٹوٹکا تو دوسرے نمبر پہ جو ویڈیو آئے گی جس کے اوپا لکھا ہوگا one million views تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کے نیچے جو comments ہیں جی ہاں جو اس کے نیچے comments ہیں آپ وہ باری باری read کر لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے ہی لوگ ہیں بے تہاشا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا weight جو ہے وہ reduce کیا ہے اور انہوں نے feedback میں اپنے تاثرات جو ہیں وہ مجھے comments میں بتائے ہیں اس کے علاوہ آپ میرا facebook group بھی join کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اس ٹوٹکے سے اپنا weight جو ہے وہ reduce کیا ہے اور بہت جلتی کئی لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے پندرہ پندرہ دن میں اپنا weight جو ہے کافی حد تک lose کر لیا ہے تو یہ ٹوٹکہ آج دوبارہ آپ لوگوں سے share کرنے کے دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ موسم جو آ رہا ہے یہ اس ٹوٹکے کے لیے بڑا مناسب اور favorite موسم ہے اس موسم میں weight بہت جلتی reduce ہوتا ہے secondly اس ٹوٹکے کو آپ لوگوں سے دوبارہ share کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے نئے لوگ ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں بہت سارے نئے سبسکرائبر ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میری اس ویڈیو کے بارے میں نہیں پتا اور وہ بار بار weight loss کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آج میں یہ ٹوٹکہ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ share کر رہا ہوں تو دوستو میری اب لوگوں سے request ہے کہ یہ ٹوٹکہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں واتسائل فیس بک وغیرہ پر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جن لوگوں کو اس ٹوٹکے کی ضرورت ہے وہاں تک یہ ٹوٹکہ پہنچ جائے تو آپ لوگوں کا مزید ٹائم میں ضائع نہیں کرتا ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں ٹوٹکہ بتانے سے پہلے میری اب لوگوں سے چھوٹی سی request ہے میرے اسی طرح کی ویڈیوز informative ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے نیچے جو red color کا subscribe کا button ہے وہاں پر click کریں گے تو ساتھ ایک bell icon show ہوگا اس کے اوپر بھی آپ نے click کر کے ok کر دینا ہے یہ بالکل free of cost ہے اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب بھی میں اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کے موبائل میں یا آپ کے پیسے میں automatically show ہو جائے کرے گی اور آپ میری اس informative ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں گے تو دوستو اب ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اتنا آسان سا اور گھر میں تیار ہونے والا ٹوٹکہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اس ٹوٹکے کا اتنا زبردست فائدہ ہے میں خود یقین کیجئے جب میں نے شروع میں یہ ٹوٹکہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے استعمال کیا تو میں خود اس کے حیران کن اثرات دیکھ کے بہت زیادہ جائے ہیں انسپائر ہوا اس ٹوٹکے سے سوری تو تین اس میں انگریڈینٹس ہیں آپ نوٹ کر لیجئے کون کون سے ہیں وہ انگریڈینٹس سب سے پہلے آپ کو چاہیے پانچ دنیں اناب کے اب بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن یہ ہوتی ہے کہ اناب کی سمجھ نہیں لگتی کہ اناب کیا چیز ہے کچھ لوگ بیر کو ہی اناب کہتے ہیں اب سمجھ لیجئے کہ اناب میں اور بیر میں ڈیفرنس کیا ہے اناب کی گھٹلی جو ہے وہ بیرزوی شکل کی ہوتی ہے یعنی کہ جیسے انڈا ہوتا ہے اس طرح کی گھٹلی ہوگی لیکن جو بیر ہوتا ہے اس کی گھٹلی بلکل گول ہوتی ہے اگر آپ کو ڈرائی اناب ملے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فریش اناب ملے تو ویل این گوڈ بہت اچھی بات ہے ایک چیز ہوگی پانچ دانیں اناب دوسری چیز آپ نے ایک چمچ سونف لینی ہے جی ہاں ایک چمچ آپ نے سونف لینی ہے اور تھرڈ نمبر پر تیسری چیز آپ نے تین چھوٹی الائچیاں لینی ہے تین چھوٹی الائچیاں ثابت لے لیں آپ تین چھوٹی الائچیاں ثابت لے کہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوگی اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر لینا ہے جی ہاں اب آپ پوچھیں گے کہ اناب کو کیسے گرائنڈ کرنا اناب کے اندر تو گھٹلی ہوتی ہے تو آپ نے پہلے گھٹلی کو نکال لینا ہے پھر ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے جی ہاں ان تینوں چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر کر پانی میں ساری رات کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے جی ہاں ساری رات کے لیے پانی میں بھگو کر آپ نے رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کر نہار مو نہار مو یاد رکھئے کچھ بھی کھانے سے پہلے آپ نے یہ پانی چھان کر سٹرین کر کر آپ نے صرف اور صرف یہ پانی پینا ہے باقی جو چیز اس میں ہے وہ ویسٹ ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا صرف اس پانی کو چھان کر آپ نے صرف پانی پی لینا ہے اور صرف ایک دفعہ پینا ہے جن لوگ کا ویٹ نائنٹی پلس ہے وہ دن میں دو دفعہ پی سکتے ہیں اگر ان کو بی پی کی پرابلم نہیں ہے تو اگر بی پی کی پرابلم ہے تو میں رکمنٹ کروں گا صرف ایک دفعہ یوز کریں صبح کچھ بھی کھانے سے پہلے میں آپ کو یقین دیلاتا ہوں کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا حیرت انگیز طور پر آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوگا اور میں آپ کو اس چیز کی بھی گرنٹی دیتا ہوں کہ اس سے آسان ٹوٹکا آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گا اگر آپ لوگ اپنے ویٹ کی وجہ سے پریشان ہیں تو یقین مانیں اس سے بہتر آپ کے لئے کوئی آپشن نہیں ہے ایک دفعہ ٹرسٹ کر کر یہ طور پر ضرور اپلائے کریں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کا ویٹ جیسا بھی ہے آپ نے بہت سارے طور پر اپلائے کیوں گے بہت ساری ریمیڈیز اپلائے کیوں گے بہت سارے آپ نے میڈیسن بہت سارے سیرم اور کیا کچھ آپ نے سپلیمنٹ وغیرہ لیوں گے لیکن آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر صرف اور صرف دس یا پندرہ دن یہ ٹوٹکا استعمال کریں اس کے بعد اپنا ویٹ دوبارہ میئر کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ویٹ ریڈیوز ہوتا ہے لیکن انسان کو پتا نہیں چلتا کیوں؟ کیونکہ اس کے انچز کام ہو رہے ہوتے ہیں کیوں جو آپ کی بیلی ہے اگر اس کو آپ میئر کریں تو اگر آپ کی چھتیس یا ستتیس یا کتنی بھی بیلی ہے تو وہ سم ٹائم ریڈیوز ہو رہی ہوتی ہے ویٹ ریڈیوز فوری طور پر نہیں ہو رہتا آپ کے انچز کام ہو رہے ہوتے ہیں تو جب انچز کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ ہے اس سے بہت جلتی ویٹ ریڈیوز ہوگا آپ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹوٹکا کرنے سے پہلے بھی اپنا ویٹ جو ہے وہ میئر کر لینا ہے اور ٹوٹکا پندرہ دن کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ میئر کرنا ہے اور امجھے فیڈبیک دینی ہے